آپ کے ساتھ ہوتی ہوں جمعیرات جمعہ ہفتہ رات کے نو بجے سے ساڑھے دس بہے تک اور خوب مزہ آتا ہے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ویسے بھی آج کل جو ٹائم گزر رہا ہے اس کا بالکل پتہ نہیں چل رہا انسان سوچتا ہے کہ ابھی سال شروع ہوا تھا 2024 اور آپ دیکھ لیں کہ مئی کا مہینہ بھی almost end ہو رہا ہے اور جون جو ہے چھٹا مہینہ سٹارٹ ہو جائے گا تو وقت کی قدر جو ہے جو نہیں کرتے میں نے سنا ہے ان کی لیے ہلاہت اچھے نہیں ہوتے سو وقت کی قدر کریں فاس زمانہ ہو گیا ہے ٹکنالوجی وائز بھی سوچ کی حوالے سے بھی تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ وقت جو ہے اس کو ملٹی ٹاسکنگ کر کے آپ بڑے اچھے طریقے سے گزاریں اپنا بھی وقت گزاریں دوسروں کا بھی گزاریں اور خام خام میں ٹائم ویسٹ نہ کیا کریں ٹائم ویسٹ کرنا جیساں لوگ کہتے ہیں ہم تو سوتے رہتے ہیں سوئیں گے جتنا زیادہ اتنا سوست ہوں گے ایکٹیو رہیں گے ہشاش بشاش رہیں گے آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی اور آپ کی باڈی بھی ساتھ ساتھ چلے گی باڈی بھی آپ کی مشینری ہے جو کہ گاڑی کی طرح جس میں اگر آپ جو ہے اس کو حرکت نہیں دیں گے وہ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے تو حرکت نہیں دیں گے بیٹھے رہیں گے سلاوچ کریں گے یا لیزی ہو جائیں گے کبھی کبار کہتے ہیں نا دو چار مہینے میں کبھی کبار انسان ہو جاتا ہے لیکن ناٹ آل دی ٹائم کیونکہ ٹائم از ایبیٹھنگ ٹائم دیکھیں یہی ٹائم جو اس وقت گزر رہا ہے میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں یہ گزرتا جا رہا ہے اب میں کہوں کہ میں اسی جگہ سے شروع کروں جب سے میں نے شو سٹارٹ کیا تھا لارشہ پیخابر لیکن میں ادھر نہیں جا سکتی وہ ایک ٹائم وہ گزر گیا اور اب آگے جا رہا ہے اس کے بعد میں کوکنگ کروں گی اس کے بعد میں ہاں بیٹھوں گی اور اس کے بعد میں خداحافظ کر دوں گی اور شو ختم ہجائے گا اور پھر کل کے شو کی انتظار کریں گے اسی طریقے سے ٹائم جو ہے ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں اس کے حوالے سے کہ ٹائم is everything ٹائم کو ضائع مت کیا کریں کچھ بھی کر لیا کریں کوئی بھی کام چاہے اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں بھی بہت انفرمیشن ہوتی ہے سو مائنڈ بھی آپ کا جو ہے وہ رہتا ہے خام فضول چیزیں بھی نہیں دیکھنی چاہیے لیکن a lot of information is there جس کی وجہ سے آپ کے جو وزڈم ہے جس کو ہم اکل و شہور کہیں گے وہ بھی بڑھتا ہے تو آج کے شو میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں اور اس کے بات کریں گے خوب گف شب آج ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر محمد انوار کیانی جو کہ ارثوپیڈک اینڈ سپورٹس سرجن ہے اور اس کے حوالے سے آپ کو بتا بچے بھی آج گل سپورٹس کھیلتے ہیں اور بہت انجریز ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے we have an extremely amazing and qualified orthopedic surgeon and sports surgeon ہے وہ ڈاکٹر محمد انوار کیانی صاحب ان سے انشاءاللہ آپ کی ملقات کرائیں گے اور دوسری جو میری گیسٹ ہے وہ all the way from مردان آئی ہیں شو محصہ لینے کے لیے بہت بہت شکریہ ان کا اور ہماری بہت ایک بہادر غیور جو ہے پولیٹیشن ہے جن کی وہ بہن ہے اور ان سے خوب ساری باتیں کریں گے شبینہ گل وزیر سے ہم آپ کی ملقات آج کروائیں گے اور خوب ساری ان سے باتیں کریں گے اور یہ ہیں سوشل ورکر ہیں اور بہن ہے زرتاج گل صاحبہ کی جو کہ بہت ہی ووکل اور بہت کیا کہیں گے بہادر بہی بریو اور ان سے خوب ساری باتیں کریں گے سوشل ورک کی حوالے سے ہم سب کو اپنے اپنے طریقے سے سوشل ورک کرنا چاہیے بہت بڑے پیمانے پر بے شک نہیں لیکن اپنی ایریا میں یا اپنے محلے میں یا اپنی سوسائیٹی میں آپ کو ضرور کرنا چاہیے اس طرح آگر کریں چاہے وہ انسانوں کے لیے چاہے وہ جانوروں کے لیے چاہے وہ کلائمٹ کے لیے بہت بہت شکریہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں شو کو ونس اگین آئی ایم ہیر اور آج جو ہے مسیس ازگر نے لہور سے فرمائش کی تھی سیخ کباب بنانے کی اب دیکھیں ہر وقت تو آپ کے پاس سیخ کی وہ نہیں ہوتی وہ جو کیا کہتے ہیں گریل ہوتی اور ہر وقت کوئلے بھی نہیں ہوتے اور وہ ایک سپیسیفک ٹائم ہوتا ہے تو آپ بغیر کوئلوں کے اور بغیر سیخوں کے بھی یہ کباب جو ہے سیخ کباب بنا سکتے ہیں انشاءاللہ ہاتھ فرائنگ پین میں بنیں گے آپ لوگ کے سامنے اور کافی دیر سے انہوں نے فرمائش کیوئی تھی تو وہ آج ہوگی آپ کی بھی کوئی فرمائش ہے تو آپ لوگ کال کر کے پوچھ سکیں گے کہہ رہی ہوں بول سکیں گے اسلام علیکم ماما کیا حال چالیں آپ کے ٹھیک ٹاک ہیں خریص ہیں دار باجن بار باجن کو میرا خاص سلام ناظرین مامی کی آج فرمائش تھی کہہ رہی تھی وہ اللہ سونی لگ دی یوں میں نے کہا ماما آج کے لیے ذرا تھوڑا سا سب ڈیوڈ تو چلے ہلاڑشا پہ خواب پھر کہنے کی بالو بٹیا میں نے کہا وہ اگلے ہفتے ہیں ریپیٹ ٹیلی کاس پہ لیکن کل کا جو سانگ ہے ناظرین وہ میں پہلے سے آپ کو بتا رہی ہوں جس پر میں نے ابھی ایک ٹک ٹاک بھی بنایا ہے بدو بدی بدو بدی اس کا شروع کیا تھا نمائن؟ کیا تھا؟ ہائے 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 ہوئے ہوئے ہائے ہائے بدو بدی اکھ لڑی بدو بدی کا انہوں نے چہت پتہ لی خان صاحب نے اس کا ریمیک کیا ہے لیکن سوچیں وہ ٹوینٹی ملین ویوز سے اوپر چلا گیا ہے سوکت یوٹیوب پہ سو کل ہم اس سے شروعات کریں گے آپ کا سیٹرڈے اور زیادہ اچھا ہو جائے گا ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں ناظرین چلتے ہیں اپنی سیکھ کبابوں کی طرف آپ کو کپڑے نہیں دکھائے تین چار مکسین میں ایسا ناظرین ڈھیلا ڈھیلا کرتا اتنا مزا آرہا ہے نا پہن کے اوپ اتنا سکون ہے کیونکہ گرمی بہت ہے ہی تھوڑی سی ٹانگ دیکھی ہاں چلے چل پڑے اوپر 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 جو بارش ہوئی اس کے بعد جو ہے پھرزے گرمی شروع ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم اوہو سوری کال ڈراؤپ ہوگی ناظرین جلدی کال آپ کر سکتے اور آپ نے بتانا ہے کہ جو بھی آپ نے ریسپی میں یہاں پہ بناتی ہوں تو آپ نے کونسی ٹائے کی کونسی اچھی بنی کونسی فیل ہوگئی کیا ہوا what happened اوپ اور آپ کو پتہ کچھ ایسی جو لیٹسٹ آپ کے آرہے ہیں جو ایسی ہے مطلب جو انورٹر ہے اس میں یہ بھی ہے اس لیے مہنگے ہیں کچھ ایسی کیونکہ اگر باہر کا ٹیمپریچر آلماس پورٹی ایٹ ہے یا پورٹی فائیو ہے اور آپ کا ایسی جو ہے تھوڑا سستہ والا تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ کام نہیں کرے گا باہر کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے تو اندر کا ٹیمپریچر وہ کنٹرول نہیں کر سکتے گا اس لیے جو مہنگے والے ہیں ایسی ان کا یہ فائدہ ہے کہ اگر فرس کہ بار 53 آنہ تو پھر بھی کولنگ کرے سکتے گا تو دیکھیں ہر قسم کے ایسی آئے میں آج کل یہ سپلیٹ ایسی ہوتا تھا ہمیں یاد ہے دیکھیں ویسی تھنڈک جو ہے نا کوئی ایسی نہیں دے سکتا وینڈو ایسی جو ہوتا تھا پرانا ہوتا تھا آواز آرہی ہوتی تھی لیکن جو کمرہ تھنڈا ہوتا تھا اور اگر لائٹ چلی بھی جاتی تھی تو تھنڈک ہمیشہ رہتی تھی انورٹرز سپلیٹ ایسی پورا کمرہ تھنڈا ہوا ہوگا لیکن جب لائٹ جائے گی تو پانچ منٹ میں کولنگ ختم پیسہ آزم تو جلدی ہلدی ناظرین اب میں پہن لی گلوز گلداد بھائی نے جلدی سے لائے ربٹ بین بھی رکھ رہی ہمارے ساتھ کولر ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا کون بل رہے میں سلیم شاہ بات کر رہوں حسن افضال سے سہلی بھی میں نے صال کی ہے سلیم شاہ صاحب کیسے ہیں آپ بھر ٹھیک تھا ہوں کیا کہنا چاہیں گے میں نے پہلے فرمایش کی ہے شامی خباب شامی خباب کی آپ نے فرمایش کی ہے پہلے میں نے کی ہے آپ نے لکھا بھی ہے دیاری برکر دنائی نہیں سلیم شاہ صاحب معظم حسن عفضال صاحب حسن عفضال دور کی نظر کمدور ہو رہی ہے سلیم نہیں انشاءاللہ دیکھیں یہ فرمایش زیادہ ہو گئی ہیں اور وقت کم ہو گیا تو انشاءاللہ بھاجی انشاءاللہ آپ نے لکھ کی ہے دعا فرمایش پوری کوئی نہیں کی ہے اب کل کر دوں گی آپ فرمایش اگلے ہفتے شامی کباب شامی کباب تو اتنے ایزی ہوتے چلے میں آپ کوئی ریشے والے بنانا سکاؤں گی شامی کباب خود بنائیں گے کہ وائف بنائیں گی چلے گئے اچھا نازی نہ آجاتے مشکل مرلے پہ جو کہ ہے سیخ کباب اس کیلئے آپ کو بیف کا کی جو اصل کباب وں مشین ہوتی ہے اس میں دبل کر لیں گے تو بہت اچھا ہوگا یہ ہے اس میں کوئی بائنڈنگ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے میں آپ کو طریقہ بتاؤں کباب مسالہ جو کسی بھی اچھی کمپنی آپ کو مل جاتا ہے لیسن ادرک اٹھا ہوا یہ بھی اس میں شامل کروں گی تھوڑا سا فلیور کے لیے نمک اور دہی اس سے بلکل کباب ٹوٹیں گے نہیں آپ دیکھ لینا بھی بنیں گے اس کو میں فرائن پین کو ہلکی آنچ کر دیتی ہلکی آنچ کر دی اور اس کے اندر ہم نے اتنا آئل ڈالا کہ شیلو فرائے کریں گے اگر آپ نے باربی کیو کا فلیور دینا ہے تو اگر ہمارے پاس کوئلہ ہوا کوئلے کا ایک پیس تو آپ نے کیا کرنا ہے جو فائل پیپر ہوتا ہے فائل رکھ لیور آجائے گا سو آپ کو سیخوں کا اور جو پورا آگ کوئل ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ بابی کیو بنا سکتے ہیں سو اب یہ میں اس میں ڈال رہی ایسا سو تیس سپون کے قریب اور دو ٹیبل سپون اس میں یہ جو سی کباب کا مسالہ ہے اب میں دیکھتی ہوں اگر ہوا ضرورت تو اور ڈالیں گے ورنہ بہت ہے ہیلو اسلام لیکم کون بول رہی ہے میں رافیہ بول ہم رافیہ جی کیسی ہیں آپ کس جگہ سے بولنی ہے منڈی بھاوڈی جی جی کیسی ہیں سب خیریت ہے میری امی کو آپ کا پروگرام بہت پسند ہے بہت شوک سے دیکھتی ہیں بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ کہتی ہیں کتی سگڑا کتنے کام کرتی ہے ڈانس بھی کرتی ہے کھانا بھی بناتی ہے کیا بتاؤں شکریہ میں آپ کی امی کو میرا خاص سلام تو یہ کہ آپ کی امی کی کوئی فرمائش اور سارا ہی ڈال دیتے ہیں اچھا سا میڈم نور جان کا سانگ چلیں آج آپ کو ویڈیو سانگ اگر ہماری جو ٹیم ہے ان کے پاس ہے ہم دکھا سکتے ہیں ان کو تو یہ میں پوچھ لیتی ہوں ورنہ ہے ہمارے پاس ملکہ طرح نور جان کا جس میں انہوں نے بڑی خوبصورت ساڑھیاں پہنی ہوتی ہیں ہاں جی ٹھیک ہے اچھا کل والے پروگرام میں کل ساٹرڈی ہے نا کل والے پروگرام میں انشاءاللہ ان کا ویڈیو دکھائیں گے ٹھیک ہے اپنی والدہ کو ضرور بتا دیجئے گا ٹھیک ہے ضرور میں بتاؤں گی ٹھیک ہے آج پہلی دفعہ میری کال لگی ہے میں کافی اسے سے ٹرائے کر رہی ہوں اچھا تھانکیو جی ہم سوری آپ کی کال نہیں مل سکی لیکن اب آپ کرتے ہیں ہمارے رگلو کالا بن جائیں ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ جی تھانکیو سو ماز بہت شکریہ اللہ بیٹ ناظی بڑا مزا ہے ان سے بات کر کے تھانکیو سو ماز دی پیارے پیارے نینے کالرز منڈی بہاود دین جو تھوڑے سے بچ گئے تھے یہ آپ کے بری چوب کیے ہوئے پیاز وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا اچھا اب اس میں ایک ٹویسٹ ہے ایک ٹی سپون آپ نے ہلک اہا ہے کیا مزا آگیا اس میں ہم نے آئل ڈالا ہے اس سے ذرا مزیدار ہو جائے اچھا اب ٹو نا ٹوٹیں اس کے لیے ہمارے پاس ریمیڈی ہے دو ٹی بل سپون دہی نہ کوفتیں ٹوٹیں گے آپ کے نہ یہ ٹوٹیں گے اس کی وجہ بتا دوں اور مویسٹ بھی رہیں گے ایسا نہیں کہ ڈبل روٹیاں بھی آ رہی ہیں موں میں ٹھیک ہے ڈبل روٹی بھی ڈال سکتے ہیں آپ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے بٹ یہ کہ دہی سے ہوتا ہے کہ بڑے مویسٹ اور مزے کے بندے ہیں یہ بسم نامانے ایک اور دو چمچ ہم نے اس میں دہی ڈالا اب اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کیا اس سے جو کیمہ ہے وہ ذرا سوفٹ این جوسی بھی ہو جائے گا اس کے جو سخت سخت سا ڈرائی ڈرائی پان ہے نا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا مطلب صحیح ہو جائے گا اس میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ٹی بل سپون اور ڈالیں کیونکہ کیمہ ہمارا زیادہ ہے یہ آپ نے ڈال دیا اس میں اور اب ہم نے اس کو یار کے مارکر کے اوپر نہ بنا لیں کباب نہیں مزاک کر رہے ہیں اور ناظرین سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں ویڈر جو ہے بہت عجیب ہو رہا ہے کلائمٹ چینج کی بھی اندیا دیا ہوا ہے اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے آپ سے ضرور بات کرنی ہے اب اس کو تھوڑا سا ریسٹ پیریٹ دیں گے مطلب تھوڑا سا ریسٹ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس میں ایک ٹی بل سپون ڈی اور ڈال دوں ایک اور آدھا اور باقی میں خود کہا لیتی ہوں بس مناوانے مسیس ازگر جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں اچھا اب میں نے آپ سے ایک بات بڑی ضروری کرنی ہے دیکھیں لوگ تو آپ کی تعریفیں کرتے آپ اچھی لگ رہی ہیں یہ وہ لیکن انسان کو اپنی تعریف بھی ضرور کرنی چاہیے جب آپ اکیلے بیٹھے انہیں اپنی تعریف کریں میں بہت اچھا ہوں جو چیز آپ اچھی کرتے ہیں چاہے آپ دور اندیش ہیں جس کو ہم کہیں گے فور سائٹ جس میں اپنے آپ کو بڑا وہ کرتی میری فور سائٹ یعنی میری دور اندیشی اچھی ہے یا میرا جلدی سے کام کرنا اچھا ہے یا میرا ایک وقت میں تین کاموں میں دماغ لگا کے اس کو منز کرنا اچھا ہے تو میں اکیلے میں بیٹھ کے اپنی تعریف کرتی ہوں کہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا وہی نائز ویری گوڈ اپنی تعریف بھی کیا کریں اور ہر وقت اپنے کو کرٹسائز نہ کیا کریں ورس چیز ہے اپنے آپ کو کرٹسائز میں ایسی ہوں میں ایسی ہوں میں پہلے ایسی تھی میں نہیں ایسے نہ کیا کریں مرد مرد حضرات بھی اچھا اب ہم نے لیا اس میں ہم نے جو اپنا بورڈ ہے نا اس پر تھوڑا سا آئل ڈالا ہے یہ یہ ڈالا اب ہم نے کیا کیا اس کو ہم نے سی کباب بنایا ایسے یہ دیکھیں کبابیا میہی آردہ کبابیا ایک آردہ کولر ہے ہلو سلام علیکم والیکم سلام علیکم آپ کون بات کر رہی ہیں جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک چاہ کے جی اللہ کا شکر آپ سنا ہے شکر عمداللہ صاحب خیریت آپ سنا ہے کیا کہنا چاہیں گی کہنا بہت کچھ آ رہی تھی لیکن بس تھوڑی سی آپ لائیو میں بھی ہیں اس پر جاتے بھی تھوڑی سی کیا ہوں سوری کیا کہہ رہی ہیں ہم سوری کیا کہہ رہی ہیں پریشانی سی تھی نا تھوڑی سی تل تھی یہ کہہ رہی ہوں کہ بس آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے جی جی کیا پریشانی ہے آپ کو بتائیں میں آپ کی پریشانی ہے کرتی ہوں دور کرنے ہی کوشش بتائیں کوئی ایسا بندہ ہو اللہ کا جو اس طرح مدد کرنا چاہ رہا ہو ہماری کچھ اس طرح اچھا کیا پرابلم ہے آپ کو بچے سکول سے گھر بیٹھے ہیں اس طرح اچھا تو آپ خود کیا کرتی ہیں کچھ بھی نہیں گھر گھر بے جی اچھا تو کتنے بچے ہیں آپ کے بچے تین ہیں نا تینوں کے تینوں گھر بیٹھے ہیں زیر سی بات ہے فیس آپ کو پتہ ہے اس طرح پہ کتنی ہے سکول کی فیس فیس تو بہت ہے یہی بہت ہے آپ کو کوئی کام اگر آتا ہو تو آتا ہے کام تو بس سلائی میں ہی ہے اور تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کام دیکھیں پھر یہ تو اب مہنگائی تو ہے کچھ آپ کو ایسا کرنا پڑے گا کہ کوئی کوکنگ کا کر لیں کام کوئی ہوتا ہے نا ہوم کیٹرنگ جو ہوتی ہے وہ کر لیں تو اب میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے تو خود سمجھ نہیں آرہی کیونکہ مہنگائی بہت ہوگی اچھا ناظرین یہ مختلف سائز کے کباب بنکے اوکے یہ دیکھیں پہلے میں ڈال دیتی ہوں ایک کباب یہ یہ دیکھیں بسم اللہ امان رہیم یہ اوہ 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 بھدو بھدی یہ دیکھیں ہر قسم کے کباب بن رہے ہیں سکر سائز میں اچھا وہ میں نے ڈوئی کے ساتھ بنانے کی کوشش کی وہ نہیں آپ اسی طرح بنائیں یہ سب سے اچھے بنیں گے اور سٹف بھی بنیں گے جب واپس آئیں گے ایک کوئک سے بریک پہ سے یہ دیکھیں اوہ 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 یہ دیکھیں کہاں ٹوٹ رہے ہیں پرفیکٹ ہے درمینی آنچ آپ نے رکھتی ہے شالو فرائے کریں گے اسے انہوں نے کی تھی اسی کباب بن رہے ہیں اور یہ والا لوٹ جو ہے ایک جو ہے بن گیا اب میں نے اس کو پلائٹر میں آپ کسی بھی پلائٹر میں اچھے سی سیٹنگ کر لیں اور یہ دیکھیں یہ پہلا کباب ہو گیا یہ دوسرا کباب ہو گیا یہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا آپ گھر میں بنائیں گے تو ایسا ہی ہوگا اس کو اپنے کےڑا ایک سکنے تھوڑے سے بریک ہوئے کیونکہ یہ ہے کہ اب گھر میں جب آپ بنائیں گے تو ظاہر ہے سیکھ میں بنائیں گے تو ظاہر ہے ڈفرنٹ بنے گا یہ والے کو اب ہم کر رہیتے ہیں یہ ہے وہ ہے مزے کے بات دوسرا کباب ہوگا ہے لیں دیں آجوں کو بھرے بات کر لگے اوہہہہ آیہہ، آہہہ بجو 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 ہمیزنگ، باقیوں کو بھی کر لیتے ہیں جلدی سے تیل بہت زیادہ، ماشاءاللہ، گرم ہو گیا ہے تو اس کونا اب ہم نے بالکل آپ نے دیر نہیں کرنی اور باقی کبابوں کو بھی ہم ڈال دیں گے بہت مزے کے بنے گھر میں زائرہ اسی طرح بنتے ہیں ناظین اگر آپ نے گریلر کے بغیر بنانا ہے ایک ہمارے ساتھ کالر نے ان سے بات کر لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم کیسی ہیں کون بات کر رہی ہیں میں میسیز ازگر میسیز ازگر کیسی ہیں آپ ہاں جی شکر اللہ باتا ہی چاک ہے ہاں جی آج آپ کی فرمایش میں نے پوری کر ہی دی آپ کا بہت بہت شکریہ تو بنائیے گا ضرور ہاں جی انشاءاللہ میں ضرور ترائے کروں گی ضرور بنانا آپ تو بڑی اداری ہے بڑی اداری ہے بڑی اداری ہے بڑی اداری ہے یہی کچھ ہی چلنا ہے ہاں کتنی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ ککنگ کریں گے صبح سے گرمی میں ہاں بہت زیادہ فرمایشی پروگرام ہوتے ہیں آپ یہ بنا لو دپیر کے ٹائم یہ بنا نمکین گوشت بھی میں بناتی ہوں اچھا نمکین گوشت تو آپ تو خود بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ککنگ کرتی ہیں میں تو آپ کو ایسی ریلوکٹے میں بتا دیا کہ یہ بنانا ہے نہیں نہیں آپ کی ریسپی ہوتی ہے مجھے بڑا مزا آتا ہے آپ کی دیکھنے گا اچھا میری ذرا کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی ہے ہاں ہاں اسی لیے اور مجھے کی بلاگری ہوتی ہے میں ٹرائے کروں گے انشاءاللہ ضرور 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 کائے کیجئے گا آپ بڑی اداری ہے آپ اس طرح ہی کی ڈیشیز بنائیں آپ گوشت والی میں اگلے ہفتے بھی اسی طرح کی کوئی گوشت سے ڈیش بنائیں گے انشاءاللہ میں پلاؤ بناتی ہوں بانو پلاؤ بڑا مزی کا بناتی ہوں بیپ بانو پلاؤ جو ہے با مزی کا ہوتا ہے میرا بڑا فیوریٹ ہے ہاں جی مجھے خود بہت پساند ہے بریانی نہیں پساند ہے پلاؤ مجھے بڑا پساند پلاؤ پساند ہے بریانی چنے جو ہیں وہ آپ رات کو بھگوتی ہیں کہ مطلب پریشر کو کر میں بناتی ہیں نہیں صبح کی ٹائم میں بھگو ہوتا ہے اب تو گرمی ہے جب کسی اچھے پیگ جاتے ہیں اچھا لیکن لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو ریڈ بینز ہے یعنی لوبیا بین جو ہے یہ آپ کتنے دیر بھگوتی ہیں وہ بھی میں صبح کی ٹائم میں بھگو ہوتا ہے کتنے گھنٹے تک کم از کم چار پانچ گھنٹے بھی گے رہے اور کہیں کی طرف یا یہ ، اچھے گئے رہنی کے ایت پہ lit audور زیادے ایتارافیہaríaک بہنی دنیا پر اللہ کے پاس دلے گئے ہیں تو اب بھائی ہیں وہ پیر دعوت کرتے ہیں اس ریلی میں دعوت کرتے ہیں ہم لوگ چھات پہ بار بھی سارے بہن بھائی کرتے ہیں اچھا دیس ونڈرفول ہم لوگ چار بہنیں چار بھائی ہیں ماشاءاللہ صاحب میریڈ ہیں ہم چھات پہ کافی رونک لگتی ہیں سارے کتھے ہیں وہاں پہ میری طرف سے بہت سب اچھا ہے فیملی ایوینٹس ہوتے ہیں تو مزا آتا ہوگا شکر الحمدللہ بڑا مزا آتا ہے جب ہم سارے سب کے بچے ہیں ماشاءاللہ صاحبی کتھے میری بچے نہیں ہیں لیکن میں سارے بہن 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 کے بچے ہیں ہم سارے کتھے ہوتے ہیں بڑا مزا آتا ہے چلیں دیس ونڈرفول تو یہ بنائیے گا ضرور مجھے کال کر کے بتانا کہ کیسے بنے میں تو کہا رہی تھی میں آپ کو ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں دیں دیں آپ وٹس اپ کا کوئی نمبر دیں تاکہ جو دیش آپ کی ترائے کریں وہ آپ کو ٹھیک بنا گے دیں یہ بھی ہے یہ آپ کا اچھا ایڈیا ہے اس پہ بالکل فو شور اب اونیر دے دیا تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا نہیں آپ دیں ویسی دے دیں اگر آپ سب کو دینا چاہ رہی ہیں وہ کوئی اس طرح کا نمبر دے دیں جو سب آپ کو اپنے بھی دیش بنا گے دکھائیں جو آپ کی جو ہم لوگ فرمائز کرتے ہیں تو پھر آپ وہ بناتی ہم بھی ترائے کریں تو ہم آپ کو بتائیں کہ ہم نے بھی پکایا ہے ہاں یہ ویسے اچھا ایڈیا ہے جس پہ آپ لوگ کو جو ہے نا میسیج کر کے بتائیں کہ آپ لوگی ڈیش اور آپ تصویریں بھی بھیجیں کہ کیسی بنیی ڈیش ہاں نہیں میرا بھی یہ بہترانا چاہ رہی تھا آپ کو ایڈیا ہے گوڈ آئیڈیا راہی را پھر جب کو ترائے کرتا ہے پھر اس کا بھی جل کرتا ہے کہ آپ کو دکھائیں ہم نے بنایا ہے اور آپ بھی دیکھیں نہیں نہیں انشاءاللہ بہت پیارا ایڈیا آپ کا اس پہ کرتے ہیں ضرور ضرور کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ بلیک کلر کو آپ کے بے حاد سرور کرتا ہے تینکیو آر بہت شکریہ آپ جب اپنی امی کا نام لے تھی میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے آپ اپنی امی کو میری طرف سے بھی سلام کہنا اچھا تینکیو جی بہت شکریہ آپ سے بات کرتے میں کباب جل چکے ہیں ہا 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 یہ ہو گیا آپ آگ جرہا ہلتی کا دیگی زیادہ آواز میں آواز کہہ رہی ہوں آگ جرہا تیز سی جلتی کا کام شیطان کا کام آگ جرہا ہلتی آگ جرہا ہلتی جرہا ہلتی برنٹ جو ہوتے ہیں کباب زیادہ مزے کے ہوتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں سموکی فلیور آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے آپ ضرور بتائیے گا مجھے کہ کیسے بنے ہیں چاہیے ہیں نا شکریہ بس ان کو بس اتنا ہی پکانا ہے ناظین that's about it آج کی ہماری ریسپی میں جو یہ اوپر ڈھکنا نہیں رکھا تھا نا تو اس لیے تھوڑا سا clean up operation کر لوں کیونکہ ویسے تو بعد میں صاف ہو جائے گا لیکن مجھے اس وقت بہت اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے OCD ہے مجھے بلکل شکر عمدلہ کوئی A B C D Y A G کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہاں میں اس وقت اس لیے clean کرتی ہوں کہ whoever cleans it آہ 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 too good lovely ہو گیا lovely آچھا یہ اب آپ کو تھوڑی جیلیوی کباب دکھا کی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ میں پورا پہلے کر لوں ایک منٹ آج پھر تم پہ پیار آیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں پہ ایکوپنٹ میرا جو ہے نا وہ کہیں چلا گیا ہے یہ 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 کہنا یہ تھوڑے سے اوبرکک ہو گئے ہیں یہ مزے کے اتنے ہی ہوں گے یہ ہو گئے اور یہ میں کھا لوں گی ابھی یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا پیوٹیفول آج کی ریسپی ریڈی ہے میسیز آزگر نے کال بھی کر لیا ہے تینکیو سو مچ اور بڑا مزہ ہے آج گرمی میں بہت لذیذ محول ہو گیا تھا یہ آج کی ہماری آہ 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 ریسپی اچھا اس کے ساتھ آپ جو ہے چٹنی ریتہ جو ہے وہ سرف کر سکتے ہیں یا پھر آپ چلی گارلک سوس یا جو املی سوس ہے وہ بھی سرف کر سکتے ہیں یہ آج کی ڈس جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اوہ فرازین اچھا ہوت اچھا ہوت یہ تھوڑے سے جلگے کوئی بات نہیں لیکن ہے بڑے مزے کے یہ بھی آپ کو جب گیس کھائیں گے تو بڑا مزا آئے گا اوکے ناظرین اب جو ہے ایک ادر ٹرائے مار لی جائے پروپر طریقے سے یہ 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 سنا مانہیں ضرور بنائیے گا اور انشاءاللہ کال کر کے بتائیے گا کہ کیسے بنیں اب چلکے خوبصورت سا سونگ سنتے سونگ کے بعد جائیں گے ہم بریک پہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے زبردست سے ارثوپیڈک ان سپورٹس سرجن جناب ڈاکٹر محمد انوار کیانی اور ہمارے ساتھ ہوں گی سوشل ورکر اور بہن ہیں بہت ہی پیاری سی زرتاج گل صاحبہ کی شبینہ گل وزیر تو گانہ سنیں اس کے بعد ہم بریک پہ جاتے ہیں ویلکم بیک واپس آ چکے ہیں دونوں ہمارے مہمان بھی تشیف لات چکے ہیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے ایک ہمارے ساتھ ہے ایک بہت خوبصورت لیڈی ہے اور ایک جنٹلمن ہے لیکن لیڈیز فرسٹ سو سب سے پہلے میں تعریف کرانا چاہوں گی ان کا تعلق ہے بنو وزیرستان سے اور آج ہمارے شو پہ تشیف لائیں ہیں سوشل ورکر ہیں اور بہن ہے ایک بہت ہی دبنگ قسم کی لیڈی ہے بنو سے جن کا نام ہے زرتاج گل صاحبہ ان کی سسٹر ہیں اور یہ کتنی دبنگ ہیں ہم ان سے انہی کی زبانی پوچھیں گے سوہاں ہمیں بہت اللہ میں بہت خوبصورت لائے میری جنوی پوٹی تختریری علیتی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ؟ آپ صرف ہیں کیسے ہیں اللہ کا شکر ٹھیک 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 ہے جی بہت آج ہے آپ گی جنہی دبنگ ہیں جنہی زرتاج صاحبہ ہیں کوٹشش کرتے ہیں جگہ جانسے ان کا تعلق ہے م ایم آر ڈیفنیٹ لی ٹرائبل ایرا سے ہمارا تعلق ہے تو شروع میں کیونکہ میرے جو فادر ہے وہ چیف انجینئر ہی ٹائیڈ ہے وابڈا سے اور میری مدر پڑھی لکھی نہیں ہے تو میری مدر نے ہمیں ایجوکیٹ کیا اور میری مدر نے ہمیں میری مدر نے زیادہ مطلب سکھایا کہ ہمیں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہیں اور زرتاج تو ایسی ہی ہوتی تھی کہ مطلب اگر لڑکیں ہمیں چھیڑتے تھے تو وہ مار کے آتی تھی بابا کی بجائے ہم جو زرتاج کو بتاتی تھی ہنار کے زرتاج 2 سال میں سے چھوٹی ہے نا تو ایسے ہی ہماری تربیت اس طرح کیا ہے کہ جا کے لگا آتی ہے نیہے، ونڈفل، ونڈفل جو ہمیں مہم اگلے جو ناظیر میںر مہمان ہیں وہ بھی ایک بہت زبردست اورپیڈک سپورٹ سرجن ہے اور آج جو ہے میں نے جو سوچا ہے دماغ میں کیری کریچر ان کا وہ کچھ اور تھا لیکن ماشاءاللہ سے ہیں یونگ ہیں، ڈائنامک ہیں اسے اپنے منصار کیا ساتھ مختلف ہو ساتھ ڈاکٹر محمد انبار کیانی ساہب السلامdaniem سلام اوہمام scary ایک بارم ساتھ ڈاکوار ہی انہوں نے شوہر سوچا ہے بہت جو حالتا ہے کمیرہی نے اپنے ہمی بھائی سوٹا ہے وہ کسور نہیں ہے پاکستان میں اپنے ہو سوچا ہے کوئی سپیشلسٹ ہوگا کوئی ڈاکٹر ہوگا تو آپ سوچتے ہیں کوئی بہت بوڑا سا ہوگا بال گرگے ہوں گے اور یہ شود لکڑ اور میرے کچھ پیشنٹس نے مجھ سے سرجری اس لیے نہیں کروئے کہ یہ تو بہت چھوٹے ہیں تو یہ دس ایسا ہے کہ جو بوڑا ہوگا تو وہ اچھا سرجن ہوگا تو ہمارے ملک میں ایسے ہی چل رہے کہ پرانے پروفیسر ہوں گے بزرگ ہو رہے ہوں گے ریٹائر ہو رہے ہوں گے ہنہا کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتے ہیں ہنہا کہ ان کے ہاتھ کامنا شروع ہو سکتے ہیں ہنہا کہ ان کے ساتھ کامنا شروع ہو سکتے ہیں ہنہا کہ ان کے ساتھ بہت چکریہ آپ تشریف لائے ناظرین اماری صاحب آپ جو بہت امیزنگ مہمان ہیں اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کال کر کے پوچھ سکیں گے 051-410-2357 بے شبینہ جی آپ آئیمی ہیں سوشل ورکر ہیں تو سوشل ورک میں کیا کیا شامل ہے اگر آپ کو کہ بیسیکلی ایم ایڈوکیشنیسٹ میں نے جو ہے جو ہے گورننٹ کالیج لاہور سے جب میں امفل کیا تو وہی پہ میں لیکچرل انڈکٹ ہوئی فائی فیئرز میں نے وہاں پڑھایا پھر پنجاب یونیورسٹی میں میں نے انوارمنٹ سائز دیپارٹمنٹ میں ٹویلیئرز پڑھایا اس کے بعد کائزازیم یونیورسٹی اسلامباد میں میں نے ونیئر پھر وومن یونیورسٹی راول پی ڈی میں جو ہے لیکن کیوں کہ آپ کو پتا ہے میں پولیٹیکل جرمز ہیں تو پھر میں نے جو ہے نا ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو قویٹ کیا ٹوٹل جو ہے پولیٹکس کی طرف آگی پولیٹکس کا مطلب ہے کہ مہم یو ہےو تو سرو دو پبلک ٹھیک ہے تو دیفنیٹلی کہ اس میں آپ کا جو ہے ایک بڑا نوبل کاوز ہے تو آپ کو جو ہے موریلٹی کا خیال رکھنا پڑتا ہے لوگوں کی خدمت کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو سوشل ورک جو ہے اس سے بلکل ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو دیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ میں میں نے کام کے فور ایسیمپل جو ہے وومن ٹاسک فورس راول پنڈی میں میں نے جو ہے کام کیا نیگت محمود صاحبہ کے ساتھ ٹوئی ایس دو راول پنڈی کی بڑی ساری خواہدیں چھوٹے چھوٹے کام پھر بڑے بڑے کام چھوٹے کام ایسے کہ اگر آئی ڈی کارڈ جو ہے کسی کا نہیں بناو کسی دوسری ایریا میں پولیٹیکلی یوں نو یہ چیزیں جو ہے مسئلے ہوتے تو اس میں میں نے سرکیا پھر محمودہ فانڈیشن جو ہے لاہور کی ہے فوزیہ صاحبہ تو ان وہ کیونکہ یہ ہم جو ہے مطلب فنڈ ریزنگ کرتے تھے اور پھر جو ہے ہم ڈسٹریبیور کرتے تھے غریبوں میں جتنا کچھ سامان ہوتا تھا وزیرستان کی ریموٹ ایریا میں جو ہے ہم رات پر وہ دو بجے کال کر رہی ہے تو چار بجے جو ہے ہم گاڑی پہ بیٹھے اور بغیر کسی سیکیورٹی کے چل پڑے اور وہاں پہ لوگوں نے اتنا انٹرٹین کیا کیونکہ لوگ بہت زیادہ غریب ہیں وزیرستان کے جی جی بالکل فاتہ میں آتا ہے نا فاتہ میں آتا ہے فاتہ وزیرستان پہ اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ شبین آپ کب آئیں گے نا کہ نیسٹ ٹائم جو ہے کیونکہ کوئی مہم ان کے پاس روزگار بھی نہیں ہے لوگ ٹیلنٹڈ ہے پڑے لکھے بھی ہیں لیکن روزگار نہیں ہے زیادہ ریسورسز جو ہے وہ ہے نہیں انٹرٹین نہیں کیا جاتا تو اس لیے ہم جسے لوگوں کی وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے سوشل سرویس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس طرح کی جو ہے کام یا پھر کیونکہ ممبر آف پولیٹیکل فیملی تو پھر چھوٹے چھوٹے کسی کا داخلہ کرا دیا کسی کی چھوٹی کراسفر کر دیا اپنے پرسپشن ہوتا ہے مجھے پتا ہے کہ میرے لوگ ریموٹ ایریا سے ہے مجھے یہی لگا پولیٹیکل طرح سویچ اوور ہونے کا مطلب ہی میرا یہی تھا کیونکہ میں نے بہت زیادہ اپنی کپیسٹی میں ٹین ایرز جو ہے ایڈوکیشن میں سر کیا لیکن مجھے تھا کہ میرے درد ہوتی ہے نا کہ مجھے تاکہ بنوں کے لوگوں کو بہت ضرورت ہے میری کیونکہ وہاں کے لوگ بے روزگار بہت زیادہ غربت بہت زیادہ اور آپ وہاں پہ یہ دیکھیں تو واقعی آپ کو دل میں درد ہوگا ٹھیک ہے اور سٹل دی آر کالنگ تو اس طرح جو اپنی کپیسٹی میں بلی میں مجھے کسی منسٹر کی پیر بھی پکڑنے پڑے تو میں پڑھتی ہوں کسی کے لیے روزگار چھوٹا کسی کے لیے کسی کے لیے ہیلپ کسی کے لیے فرنڈ کسی کے لیے پروجیک تو یہ میں اپنی کپیسٹی کے لیے کرتی ہوں اس کا مجھے ملتا کچھ نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کیلئے بلکل بلکل تو یہ چیز ہے وہ تو بلیسنگز تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے اگر آپ چار لوگ کی مدد کرتے ہیں مطلب میں کیونکہ ایٹین ایئرز میں نے مطلب سرف کیا ایٹین ایئرز ایٹین گریڈ میں جو ہے جب آپ سرف کرتے ہیں مجھے تو کسی چیز کا ضرورت رہی نہیں ٹھیک ہے نا تو میں نے مطلب وہ کیا کہ شبینہ آپ میں بہت زیادہ لوگ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو جن کو آپ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے میں کیونکہ ریموٹ ایریا میں کوئی نہیں جاتا اسلامباد میں لاہور میں پنڈی میں تو ہر کوئی جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں تقریبا مطلب آج کل ہفتے میں دوسرے ہفتے تو میں ضرور جاتی ہوں ٹھیک ہے یعنی ہمیشہ سی یہ تو نورڈیس ایک تنظیم ہے میں نام شاید نہ لے سکو آئی ڈونڈو بٹ نون پولیٹیکل تنظیم ہے اس کی میں وومن وینک کی جو ہے ابھی پریزنٹ جو ہے منتخب ہوئی تکریباً دو ہفتے مبارک بھاپ کو تینکیو بری مچ تو میں اس کا مقصد یہی ہے کہ اس میں اوور سیز جو ہے 80,000 جو ہے رجیسٹر ہے ٹھیک ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لئے اچھے پروجیکٹ لے کے آئے غریبوں کی مدد کی جائے ہمینیٹی کی مدد کی جائے تو یہی میرا ریٹرن ہے اور اسی طرح جو آپ کرتے ہیں ڈاکٹر انوار جو کہ اورتھوپیڈک اور سپورٹ سرجن ہے تو آپ کا بھی بہت دفعہ ہوتا ہوتا ہوگا کوئی ایسا کھلاڑی جو کہ ہوتا ہوگا جس کے بعد نہیں فنڈز ہوتے ہوں گے تو you would do it for free we have to accommodate them روک صاحب یہ بتائیں کہ تھوڑا سا ہمارے بیورز کو بھی ایک آئیڈیا دے دیں کہ اورتھوپیڈک کافی لوگوں کو پتا کافیوں کو نہیں اور ساب میں سپورٹ سرجن اس کا تھوڑا سا ڈیفنیشن بتائیے گا ضرور یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ہم سرجری کی سپیشلیزیشن کرتے ہیں جیسے میں پرولپینی میڈکل کالیج سے میری گریجویشن تھی 98-99 سے کچھ ٹریننگ میں نے یہاں کی اور پھر میں 2003 میں انگلینڈ چلا گیا تو وہاں جا کے انیشٹی ہم نے جو ٹریننگ جو میں نے کی وہ سرجری میں اور ایک اگزام ہوتا ہے کہ ہم ایمار سی ایس کرتے ہیں تو ہمیں ایسا مسٹر کا ٹائٹل ملتا ہے اور ہم سرجن بن جاتے ہیں سرجری کے ٹریننگ کے بعد ہماری آگے سپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے کیونکہ آرثوپیڈک سرجری کی انیدر سکس سی ایس ٹریننگ ہوتی ہے انگلینڈ میں تو وہ ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم وہاں کا جو ایگزیٹ ایگزام ایف آر سی ایس ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور ساتھ ہمیں جو ہماری جو فیلڈ آف چوائس ہوتی ہے جو سپیشل انٹریس ہوتا ہے اس میں ہم کلینیکل فیلوشپس کرتے ہیں تو وہ مجھے ہمیشہ سے جو جو جوائنٹ ریپلیسمنٹ کا اور سپورٹ سرجری کا شوق تھے سپورٹ سرجری میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جیسے ینگ لوگوں میں جو گھٹنے کی چوٹ ہوتی ہے منسکس ٹوٹ جاتا ہے یا لگمنٹ کی انجری آتی ہے تو اس کو ہم نی کو اوپن کیے بغیر جو ہم جو سرجریز کرتے ہیں مجھے اور سرجریز کرتے ہیں ریکووری بہت اچھی ہے اس نے مجھے چھے مجھے چھے مجھے چھے جو سرجی خان چھے جو سرجی بلکہ 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 مجھے بلکہ بلکہ جو سرجی بلکہ سرپنڈک سرجری میں جو سپورٹ سرجری ہوتی ہے تو جو سپورٹس خاص طور پر فوٹ بالرز ہوتے ہیں کریکٹرز ہیں ہاکی کھیلتے ہیں لوگ یا رگبی میں انگلینڈ میں ٹریننگ کر رہتے ہیں تو ان کے اکثر شولڈر دسلوکیٹ ہو جاتے ہیں شولڈر میں روٹیٹر کف کی انجری آ جاتی ہے اسی طرح نی میں منسکس کی انجری ہے موسٹ کومن انجریز ہوتی ہے یہ اور ساتھ ACL لگامنٹس ہوتے ہیں جو نی کو سٹیبل کرتے ہیں تو ان کی انجریز ہوتی ہیں تو یہ وہاں پہ سپیشلائز جس کی ٹریننگ ہوتی ہے جو کہ آرثرسکوپی کے لیے ہمیں ان کی ٹریٹمنٹ کرنا سکھایا جاتا ہے تو میں نے اس میں فیلوشپ کی وہاں پہ زیادہ میری ٹریننگ بریسٹل ریجن میں تھی تو وہ میں نے کی اور پھر اس کے بعد ان کی انجریز ہوسام پاکستان میں میری ضرورت ہے جو میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو میں اپنے لحاظ سے میں آئی وانٹ اینکتون کے ساتھ میں ہے وہ ہمارے پاس طلینتیڈ اور فل آف زیل اور فرور پر کنٹری که جس طرح شبینہ صاحبہ ہیں آپ ہیں کلکٹر لبار ہیں کے ہر کوئی لیکن اگر پرس کریں دس میں سے چار ایسے ہیں تو باقی جو چھے ہیں کاش ہم لوگ مجوریٹی میں ہو ایسی ایسی سوچ رکھنے والے ہیں اچھا آپ آئیں وہاں سے 2020 میں 2020 Covid کے ٹائم تو تب سے آپ کی فائملی وہیں پہ ہے نہیں میری فائملی بھی میں فائملی بھی میری فائملی بھی میرے پیرنٹس بھی 63 روپیز پر یونٹ کے حساب سے کیسا لگیا میں نے صولر پینل لگوایا ہوں نہیں صولر پینل لگوایا اب آپ کو پتہ لگا اب بجلی وہاں جائے گی دو میٹر لگیں گے یہ پتہ لگے آپ کو I know that وہ تو I think they are planning to put some text on sunshine as well جی جی چانس پہ لینے پہ آج آپ پہ سورج کی روشنی پہ بھی text لگے گا آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں that's what it is so you came back so اب اگر فرس کریں میں پوچھوں کہ انجریز جو ہوتی ہیں جس طرح شن کی انجری ہے سپورٹس میں کرکٹ میں لوگوں کو جاتی زی پتھا چڑ گیا جس کو جی اصل میں جیسے لگمینٹس ہوتے ہیں ایک کو ACL کہتے ہیں جو کہ آگے لگا ہوتا ہے اور ایک کو PCL کہتے ہیں Postery Crociate Ligamint جو پیچھے کی طرف لگا ہوتا ہے پیچھے کی طرف تو شاہین افریدی کو unfortunately وہ PCL کی انجری کی وجہ سے ہی وہ out of form بھی رہا اور آسٹریلیا سے treatment بھی کرائی اور بعد میں ورلڈ کپ میں بھی اس کو affect ہو اس کی performance تو یہ لگمینٹس ان کی treatment ڈیفرنٹ ہوتی ہے کب اس کی surgery کرنی ہے کب نہیں کرنی ہے اور پہلے اور ابھی بھی پاکستان میں most of the places وہ knee کو open کر کے surgery کرتے ہیں تو وہ اب یہ باہر کے ملکوں میں جیسے میں نے انگلینڈ میں training کی ہے تو وہاں پہ یہ سارا کام دو تین چھوٹے چھوٹے ہولز کر کے آسٹروسکوپی کے ذریعے کیمرہ کے ذریعے جیسے I think کہ میں نے پاکستان میں کرنی ہے جی آرثروسکوپک 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 میرے بس مریض آتے ہیں کہتے ہیں روک صاحب آپ لیزر سے surgery کریں تو گھٹنے کے اندر کوئی surgery لیزر سے نہیں ہوتی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آرثروسکوپک نہیں کریں اچھا روک صاحب ایک کر کے پھر میں شبیران صاحب سے بھی پوچھوں کہ جو knee ہے knee replacement surgery جی جی وہ کیا recommended ہوتی ہے اس سے فرق پڑتا ہے کہ جیسے knees ہیں جس کو لوگ بلکل خیال نہیں کرتے یہاں پہ joint ہوتا ہے تو اس میں جو knee replacement surgery ہے وہ آگے جا کے ٹھیک رہتی ہے مدرد زائر ہے اتنا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے یا پھر وہ بس normal ہوتی ہے یہ بہت ہی اچھا treatment ہے جو گھٹنے کا جو end stage arthritis ہے یہ اس کے لیے ہے اس میں سب سے important چیز ہی ہوتی ہے کہ patient کی selection بہت صحیح ہو اور دوسرا جو surgeon ہے وہ property trend ہو تو اس میں knee replacement تقریبا انگلینڈ میں سالانہ ایک سال میں ایک لاکھ سے زیادہ knee replacements ہوتی ہیں اور knee replacements کے جو patient کا criteria ہوتا ہے اگر میں آپ کو briefly تھوڑا سا بتا دوں یہاں پہ لوگ اگر اس چیز کو ignore کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے bad results آتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا knee pain اتنا برا ہو کہ آپ کی life جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہو آپ کی knee disturb ہو رہی ہو آپ دس منٹ سے زیادہ چل نہ سکیں اور آپ نے باقی جو options ہوتی ہیں initially جو میں کرتا ہوں کی نیشتی آپ ان کو injections دیتے ہیں اگر نہیں grade 3 grade 4 arthritis ہے تو injections دیتے ہیں ان کی فیزیو ترپی کراتے ہیں اور اس سے بہت سے مریض بہتر ہو جاتے ہیں لیکن اگر اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے اور وہ ان کی life quality compromised ہے اور وہ around 60's ہیں تو وہ knee replacement کے candidates ہوتے ہیں اچھا راک صاحب اس میں بات کریں گے شبیران صاحب سبھی پوچھوں گے راک صاحب میری needs خدا نہ کریں اگر آگے جا کے یا سوٹ نہیں کریں گے تو آپ کو مساعدہ کریں گے بلکل آپ کی آپ کی نہیں ہو ہوتے گے اگر آپ کی نہیں کیوں کہ آپ کہ سوٹ نہیں کیا یہ بات کریں آپ کو کچھیں گے اگر کہیں تو ترپیشم پر آپ کی ہوتے ہیں اچھا راڈے ہیں آپ کیا پوچھا چاہیں گے آپ کے مرمانی کو سب سے پیلے پیدا کریں گے سلام میری طرف سے آپ کے مرمانی کو سب سے پیلے پیدا کریں والیکم سلام میں نے دلستان کو بات پڑھر رہا ہوں گا دلستان سلام علیکم دلستان دلستان میں نے مری پرابلم سواف کی لے کر میری باتی باتی ہے اس کا مقصہ یہ ہے اس کو کی بچھی ہے نہیں جی جی اس کا یہ تو اس کو لیکی ہے دینیر میں بلکل اپر جو ہے کلا جس کو بولتے ہیں جی جی بھائے نکلی ہے تو وہ بچھی نگراتی ہے اس کو چیک بھی کرویا، چپ چپ چین پرشن اس کا ابھی وہ بہتاری چین ہوتی ہے اس کو جی اس کا ویڈ بھی بارا شروع ہو گیا ہے جی جی اس کے لئے کوئی سجی ایک آپ کو کوئی ایسا اپنا ہسپیٹل کا سجیشن کرتے ہیں کہ وہاں پہ چیک کروا لیں بچی کو کیا بات ہے جی یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ڈی ڈی ایچ کہ بچی کا جو کولے کا جوڑ ہے وہ صحیح طرح بنتا نہیں ہے اور موسٹ اف دی ٹائم یہ پہلے بچے کی پیدائش پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو ہم کہتے ہیں پیکجنگ ڈیس آرڈر تو اس میں علاج اس کا جو ہے اگر کرایا جائے تو جس ڈیپارٹمنٹ میں یہ بچوں کے ہڈیوں کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں پیڈرائٹک اورتوپیڈکس پاکستان میں اور بھی لوگ کرتے ہیں اگر آپ راولہ کورٹ سے بات کر رہے ہیں تو یہ بینظیر بھٹو ہسپیٹل میں بھی سرکاری طور پہ بھی ہیں وہاں پہ علاج کرتے ہیں علاج اس میں امپورٹن یہ ہوتی ہے کہ جو اگر کولے کا جوڑ ہڈی باہر نکلی ہوئی ہے تو وہ اس کو ریڈیوز کرتے ہیں اور اس میں پھر اس کو ایک پلستر لگا کے رکھتے ہیں جس کو ہپ سپائکا کہتے ہیں وہ چھے آٹھ ہفتے کے لیے لگا کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کو بچی کو دو تین سال وہ ایک بارز ان بوٹس ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ کراتے ہیں تو وہ آپ کو کرنی چاہیے اور ریگولر ہر سال بچی کا فالو اپ ہوتا ہے جب بچی پندرہ سولہ سال تک کی ہو جائے تو کیونکہ یہ ایک لونگ ٹریٹمنٹ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ضرور کروائیں اور یہ ایفیکٹیو ہے انشاءاللہ شیل گٹ بیٹر وہ بہتر ہو جائیں گے تینکیو بہت بہت شکریہ آپ کا تینکس الوٹ مجھے نا گھٹنے میں تھوڑا 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 چروہ ہو گئے دیکھیں ڈاکٹر کو دے کے باتیں جب آپ کریں نا کسی چیز کے بارے میں اچھا فٹنس کے حوالے سے ماشاءاللہ چلتی پرتی بہت جگوں پہ جاتی ہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ کبھی ہوتا ہے کہ آگے کبھی سوچ میں تو نہیں آیا لیکن دائیٹ میں مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کے اس ایریا وزیرستان کی ڈائیٹ is very good جو کہ آپ کو tough رکھتی ہے تو کچھ بتائیں گی کہ وہاں کی ڈائیٹ میں میں پوچھا ہوں کہ مجھے بڑا inquisitive میں مجھے کچھ زیادہ کچھ پکانا تو زیادہ خاص نہیں آتا پکانا ہی وہاں کی جو special جو ہے جو مجھے پکانا بھی آتی ہے صوبت جس کو کہتے ہیں صوبت جو ہے آپ شوربے میں ڈال کے گور ڈال کے تو وہ بڑی فیمس ہے ٹھیک ہے پھر ایک اور ڈیش ہے مطلب بنو بیف پلاو بہت زیادہ فیمس ہے ناظرین بنو بیف پلاو اگر صحیح جگہ سے آپ کو مل جائنا اتنا ہوگا نا آپ کھا جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا پتہ ہی نہیں چلے گا جی جی پھر میں لیٹائی کہتے ہیں خاص طور پر لیٹائی 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 جب آپ کھائیں گے نا میں آپ اونڈیاں کھائیں گے بس اب میں آؤں گی آپ کے پاس کھانے موسٹ ویلکم آپ آئیں گے تو نہیں نہیں میں ضرور آؤں گے اچھا اب پولٹکس پہ واپساتے ہیں جی میں خبہ تین کے لیے ایک منٹ پہلے سوال کرلوں پھر آپ سوچ لے نا میں جب تک کال لے لوں گے نو پولٹکس میں اگر میں کہوں کہ کس کو آپ لوگ اپ ٹو کرتی ہیں بہت 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 بہ جی جی ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بولنے اختر شاہ صاحب فرم کوئٹا جی اختر صاحب والیکم اسلام جی جی فرمائیے میں میں ڈاکٹر صاحب سے ایک کوششن تھا وہ پوچھنا چاہ رہا تھا جی جی پوچھیں یہ جو لور بیک پین ہوتا ہے تو کافی ایک مطلب میں نے کنسلٹنٹ سے وہ کیا ہوا ہے یہ اکثر ڈاکٹر کی تھی یہ دسک کا پروبلم ہوتا ہے تو اس میں مطلب ایسی کیا پروبلم ہو سکتی ہے بیک پروبلم جی 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 لور جو بیک ہے ہاں لور بیک مطلب ہپ سے اوپر والی لور بیک جو پروبلم ہے وہ موسٹ اف در ٹائم دیکھیں میڈل ایج میں لوگوں کو ہوتا ہے اور سپیشلی ان لوگوں کو ہوتا ہے جو بیٹھے رہتے ہیں ان کی جاب ایسی ہوتی ہیں یا کمپیوٹرز پہ ہوتے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کرتے تو لوگ بیک کے جو سٹریچز کرنے سے جو لوگ بیک کے جو پیرا سپائنل مسلز ہیں یا جو ابڈامن کے کور مسلز ہیں ان کی سٹینٹننگ بہت ضروری ہے ان کی وجہ سے یہ میڈل ایج گروپ میں جو ڈسک ہیں وہ ڈسک بلجز ہوتے ہیں یا کسی میں زیادہ ڈسک سلپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ درد ہوتے ہیں کئی بار ٹانگ ٹانگ میں بھی درد جاتا ہے جس کو اکثر ارکن نسا یا شیٹی کا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ایک تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی فیزیکل فٹنس کا خیال رکھیں روزانہ اگر کسی طرح کے بھی آپ پروفیشنل ہیں جابز کرتے ہیں بیزی رہتے ہیں تو ای تنک ٹوٹی فائیو ترڈی منٹس گھر میں بھی اگر کچھ سٹیچز کی جائیں کچھ یوگا کیا جائیں دیکھا اس کے لئے بہت ضروری ہے میں آپ کو سکاتی تھی جب مرننگ شو تھا کہ لوگا کے لئے لوگا کے لئے یوگا کے لئے میں نے آپ سے سوال کون سے آپ کے فیور پولیٹیشن کون سے فیور پولیٹیشن عمران خان جو ہے دیفنیٹلی عمران خان سوال محمد انوار کیانی صاحب اور میری پیاری سی شبینہ گل وزیر صاحبہ جو کہ سوشل ورکر ہے اور اپنی ایک دبنگ بہن سسٹر جو ہے ان کی زیتاج گل وزیر صاحبہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے نا کھڑی ہوتی ہیں اور عورت مارش اور یہ جتے اور تنظیمیں ہیں یہ ان خواتین کو میں نے دیکھا جو کہ already privileged ہیں لیکن جس جگہ سے ان کا تعلق ہے بنو اور دیگر اس طرح کے remote areas وہاں پہ actually اصل مسائل ہیں خواتین کے جو کہ ہم کبھی highlight نہیں کرتے ہم وہ گندے گندے پلیکارٹ لے کے کھڑے ہو جاتے کہ جی کھانا میں نہیں گرم کروں گی تم کرو اور جو اصل اس میں ایسنس ہے ایسیوز ہیں وہ رہ جاتے ہیں تمہیں آپ کے وہاں پہ کیا کیا عورتوں کے مسائل ہیں جو کہ آپ ابھی بتانا چاہیں جو کہ مطلب ہمیں پتا ہی نہیں ہے جی جی بنو میں جو ہے نا کچھ جو ہے مطلب پوزیٹیو ایمپیکٹ تو یہ ہے کہ خواتین جو ہے ماشاءاللہ تقریباً ہر لڑکی جو ہے نا میٹرک ضرور ہے میٹرک ایجوکیشن ہاں ایجوکیشن ہے پروفیشن ہے اس کو پریفر کرتے میں نے بیسیکلی وہاں جتنی خواتین کو دیکھا ہے نا مورٹیلیٹی ریٹ یعنی کہ ڈیتھ ریٹ جو ہے جب جو ہے مطلب ڈیلیوری کیسیز اس میں جو ہے ڈیتھ ریٹ خواتین کی بہت زیاد ہے اور جب میں نے انویسٹیگیٹ کیا کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہے 2014 کے بعد میں بہت ریگولر جاتی ہوں ٹیک ہے پہلے تو ہمیں جوکیشن میں تے پڑھتے بھی تے پڑھاتے بھی تے تو میں نے دیکھا ہے وہاں خواتین سے جو میری بات ہوئی ہے ایک تو جو ہے انسافیشن ڈیوٹرینٹ جو ہے نیوٹریشن کا بڑا پرابلم نیوٹریشن کا پرابلم ہے ظاہری باتیں غریب لوگ ہیں تو وہ جو ہے فوڈ نہیں کر باتیں دوسرا تھوڑا سا جو ہے سٹریس ہے کہ جی بیٹا اس کے چکر میں جو ہے نا بڑی ساری خواتین اس لیے ماری جاتی ہے جی آٹ بیٹیا نو بیٹیا اس کے بعد بیٹا تو آپ کو پتا ہے کہ یومن بینگ وومن آر یومن بینگ ٹو ٹھیک ہے تو ایک باڈی کے آپ کے ایک خاص کپیسٹی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں نا ٹھیک ہے تو اس چکر میں خواتین جو ہے اپنی جان سے جاتی ہیں دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا میڈیکل فیسیلٹیز اتنی زیادہ نہیں خاص طور پر جو ہے مطلب ڈاکٹرز کمپلینٹ بہت زیادہ ہے کہ وہاں پہ ان کی میس ہینڈلنگ سے خواتین کے جو ہے زیادہ جو ہے چائلڈ پر زیادہ خواتین کی ڈیتھ جو ہے جان جو ہے تو اس بارے میں میں بہت فکر مند ہو ابھی کیونکہ اگر مجھے موقع ملے مجھے پتہ یہ ایک ایپولیٹیکل پلیٹفارم ہے اگر ہمارے پاس کوئی سورس ہے تو ہم اس کو یوٹلائز کریں میں اپنے سی ایم صاحب جو ہے ان کو کہنا چاہوں گی کے خاص طور پر کہ بنوں میں اور کوہارٹ پھر ڈیرہ اسپائر خان ان میں خاص طور پر بنوں میں خاص طور پر جو ہے نا میڈیکل فسیلیٹیس خاص طور پر خواتین سے ریلیٹڈ کیسی جو ہے نا اچھی گائنہ کالیز جس جو ہے ان کو انڈک کیا جائے تک کہ خواتین کے جو ہے یہ پرابلم ہے یہ سال جائے یہ میں نے بڑی جو ہے انٹینس یہ چیز پیل کی ہے اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ایسی جگہوں پر جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر جو اچھے ڈاکٹرز ہیں ان کی جاب ہوتی ہے لیکن وہ گھر بیٹھے ہوئے ہوتے اور تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر کوئی انکمپیٹنٹ ڈاکٹر ان کی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ کوئی پوچھ گست نہیں ہوتی کوئی سوالا نہیں ہوتا ایسے بھی ہوتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے ریموٹ ایریاز ہیں تو سوری دکٹر صاحب تھوڑا سمجھے پھر آپ ایسے بھی ہوتا ہے کیونکہ ریموٹ ایریاز ہے تو اتنا زیادہ پتا نہیں چلتا پتا نہیں چلتا ایسے بھی ہوتا ہے ایسے بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں میں جی میں تو میڈیکل ڈاکٹر ہوں ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے کوئی نرس ورس ہے کوئی دائی شاہی کوئی وہ تو اس میز ہیڈلنگ سے بھی خواتین کے دیورین جو ہے گائنی کیسز جان جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں بڑا ملکی جو ہے کہ آپ اس کے لیے بڑا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں یہ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ پنڈی اسلام آباد سے بھی تھوڑا سا پیریفری میں نکل جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ بھی حالات بڑے خراب نظر آئیں گے اسپتال بی ایچیوز بنے ہوئے ہیں اور اس طرح کے سینٹرز بنے ہوئے لیکن وہاں میڈیسن نہیں ہیں وہاں پہ سٹاف نہیں ہیں اور لوگ اکثر جو پنڈی اور اسلام آباد کی پیریفری سے بھی آکے پنڈی میں علاج کروانا کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اٹ رسک ہیں اٹ رسک اس لیے کہ وہاں جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹرز نہیں جاتے بہت سے دکٹرز کو ایسے ایک ہوتا ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر بنے وہی یشی کوئی بھی ہو وہ مل فیمل ہو دی وانڈ کہ انکا اچھا کریر ہو انکا لیویں اچھی ہو انہوں نے بڑی میند کی ہوتی ہے تو اگر آپ پیریفری میں انکا ایک لیویں کے لیے انکا پیکجیز کر دیں تاکہ آپ پیشلیس یہ جو مورٹیلیٹی ریٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ خاص طور پہ یہاں پہ خواتین ہیں بچوں کی جو مورٹیلیٹی ورلڈ وائیڈ آپ کمپیر کرنے تو زیادہ ہے تو اس پہ خاص طور پہ میند کرنے چاہیے اور ہمیں آپ کو اپریشییٹ کرنا چاہیے آپ ساری میند کر رہی ہیں اور ان لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں تو یہ گورنمنٹ کو اس کو ڈیفرنیٹلی لک آف سبردہ سے واقعی میں ہے کہ یہ ریموٹ ایریاز میں دیسپنسریز اور میڈیکل سینٹرز چھوٹے اٹھے بنے ہوتے لوگوں کو ریسپونسیبیلیٹی کی کوئٹہ ریموٹ ایریاز بہت ہیں جہاں پہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے ان کو پتہ کوئی آئے گا نہیں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تو دوائیاں جو بھی اٹھا کے دیتے تو ناظرین یہ چیزیں اس کا اللہ تعالیٰ حساب لیتے چاہے وہ بہت زیادہ گرمی دینے کی صورت میں ہمارے ملک بہت زیادہ ہمارے ہمارے بہت ہمارے 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 بہت ہمارے دوائے موسیق سننے موسکل کام سرجان سپورٹ انجریز یہ تو ریلیکسیشن کے لئے کوئی موسیق سنتے میں موسیق نہیں سنتا اس طرح سے تھیٹر میں لیکن انگلین میں ہمارے جو ترینر ہی رہا ہوتے تھے تو موسیق موسیق لگا ہوتے تھے بہت کام کرتے ہوئے ہمارے موسیق پہ دھیان نہیں جاتا تھا نہیں کبھی گھر پہ مطلب بیٹھے ہوں ریلیکسیشن میں چھٹی ہو کہیں جا رہے ہوں گاڑی میں کچھ سنگر آپ کو پسند ہے میں بہت عرصہ ہوگیا سنگر ہی نہیں پسند آپ پریشان ہو جائیں گے میں بہت عرصے سے میوزک نہیں سنا نہیں سنا آپ کو ایک ایک پہلے جو ہم پہلے ہم میں میں ہم سنگر میں سنتے باقی جو وائٹل سائنس جنون میں میں سنگر سنگر پریفرنس چینج ہو جاتی سمجھنے فیملی ٹائم یا میرا پروفیشنل ٹائم یا میں میوزک اس طرح نہیں سنتا آپ فیوریٹ ایکٹر فیوریٹ ایکٹر اب اگر میں کہوں جن لوگوں مجھے ایکٹنگ ایکٹر 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 مجھے ایکٹر سکیجول سکیجل ہوتا ہے اتنے لوگوں کی پروبلم سننا ہی ہے تو ریلاکسیشن کیلئے کوئی میوزک سنتی ہیں کون سا پشتو پشتو سنگر میں آپ کا فیوریٹ ہے کرن خان ہے اس افغانی سنگر اس پیڈی موسیق کرن خان بہت کبسورت ان کی آواز ہے ان کو میوزک کی پروپر سمجھا ہے شاعری کی سمجھا ہے جب وہ گاتے ہیں تو پتا چلتا ہے جہاں گا رہے ہیں ایکٹر کیسے ہو سکتا ہے بدھو بدھی بدھو بدھی وہ وہ ہم نے پنجابانوں کو دے دی ہوں اچھا رات پتیلی اور فیمیل کوئی ایکٹر آپ کو پسند آپ آپ یہ خوبصورت ہے تو آپ اچھی رکھتے ہیں میں تو دراما میں نے کب سے نہیں کیا ابھی جو ابھی نئی پود ہیں لڑکیوں کی ان کی اچھا کام ایک ڈراما ہے اس کا مجھے کوئی میرپ ایک کریکٹر ہے ٹھہریں یومنا زیدی یومنا وہ 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 اچھا نہیں ٹھہر۔ والمقہ وہ اسلام والاکم اسلام والاکم اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام والیکم اسلام جی جی یہ علیکم یہ ہم آپ کو لائے اندر رکھنا ہے ٹی وی کا والیوم ہلکہ کر دیں پلیز گجرہ والا سے ٹی وی کا والیوم ہاں جی کار بھی ہے جی جی کمائیے درست بات کرنی ہے میری نا ماما کو گھٹنوں میں درست بہت جیدہ اچھا گھٹنوں کا درست جی کھٹنوں کا درست تو اس میں جو ابھی میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ انہیں اسیسمنٹ کروائیں کہ ان کی ایج کے لحاظ سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ویٹ بیرنگ ایکسریز ہوتے ہیں گھٹنوں کے وہ بتاتے ہیں کہ گھٹنوں میں جو کارٹلیج ہے وہ کئی تین آٹ ہو گیا ہے یا آٹھرائٹس کتنا ہے تو اس کے لحاظ سے وزن کم رکھیں اگر وزن زیادہ ہے تو اس کو کم کریں اور ایکسرسائز ہوتی ہیں سپیشل گھٹنوں کی ایکسرسائز ہوتی ہیں فیزیو تھراپی والوں کے پاس بھی جائیں لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں فیزیو تھراپی میں زیادہ تر وہ ہیٹ پیڈز اور وہ ٹینز اور یہ اس طرح کی چیزوں پر زیادہ بلیف کیا جاتا ہے تو ان سے ایکسرسائزز بیرا کرائیں اور ریگولرلی پین کلرز کرائیں تو ویڈاؤٹ اینی یہ ساری انویسٹیگیشنز کے یا کلینکل اسیسمنٹ کے تو میں آپ کو کوئی ایکسپرٹ اپینین نہیں دے سکتا کہ ان کا کیا ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ آپ جو آپ کے شہر کے قریب کوئی اچھے ارتوپیڈک سرجن ہو تو ان سے آپ اسیسمنٹ کروائیں اوکے تھانکیو سوہمارچ بہت شکریہ آپ کا تھانکس الوٹ اب ہم نے کہا گیا دو منٹے دو منٹے ہو گئے میں جلدی سے پوچھنا چاہوں گی آپ سے اگر مام آم سوری کٹ نہ جائے جو وہاں کے ایریا میں لڑکیاں جاتی ہیں سکول کالیج سکول تو ان کے جو آنا جانے کا جو سسٹم ہے اس میں کیا چیک ان بیلنس ہے بکوز بننو میں اگر لڑکیاں زائرہ میٹرک کرتی ہیں تو آنے کمیوٹ کرتی ہوں گی پیدل یا ادوائز تو کیا چیک ان بیلنس ہے ایک تو مام کیونکہ پاورٹی ہے تو والدین کو سکول جو ہے لڑکیوں کو بھیجنا جو ہے سب سے پہلے بہت بڑا حوصلہ ہے کہ وہ فیز جو ہے وہ فوڈ کر کے ان کو بھیجتے تو میرا خیال ہے کہ جو لڑکیاں جو ہے جاتی ہیں ان کو بہت زیادہ اپریشیئٹ کرنا چاہیے بلکر کہ اتنی جو ہے پاورٹی میں جو ہے والدین آج کل کے دور میں شعور ہو کے ان کو جو ہے سکول بھیجتے ہیں بلکر کنوینس جو ہے اس کی خاص پرابلم ہوتی ہے کیونکہ جمیں پیسے ہی نہیں ہوتے تو ریگلر جو ہے بسے ہونی چاہیے وہی میں کہوں گی کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر جو ہے فوکس جو ہے وہ دینا چاہیے کیونکہ ہماری ذمہ داریاں لیکن کچھ ذمہ داریاں جو ہے وہ گورنمنٹ بھی نبھائے اب اچھے حال آتے کے پی کے میں تو انشاءاللہ سی ام سے امید ہے کہ وہ جو ہے سپورٹ کریں گے لڑکیوں کو اور سب سے بڑی بات ہی یہی ہے کہ اب جو ہے بنو یونیورسٹی ہے بنو کالیج بھی ہے گرلز کے لیے الگ تو لڑکیوں کا جانا جو ہے یہ ایک بہت پوزیٹیو ایمیج ہے بنو میں اور بنو کی خواتین جو ہے سیاست میں بھی آ رہی ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس ایریا ریموٹ ایریا میں جو ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں جو ہے تھوڑی سی سپورٹ گورنمنٹ سے مل جائے تو انشاءاللہ حالات بڑے اچھے ہوتے ہیں انشاءاللہ wonderful having both of you اب ہم آپ پاس ایک منٹ ہے جتنا کوئیک ہو جائیں گے میں بھی بان جاؤں گی آپ کو کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد انوار کیانی صاحب ارثوپیڈک ان سپورٹ سرجن بہت شکریہ آپ کہانے کا جلدی سے کوئی اچھا سا پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ڈیلی آپ اپنے آپ کو 25 to 30 منٹس ایکسرسائز کے لیے دیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس کم جانا پڑے گا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ شبینہ جی آپ کا it was lovely having you کوئی ایک سا پیغام آپ اپنے لوگوں کو دینا چاہیں گی اپنی لیے تو جانور بھی جیتا ہے تو we are human being تو آپ اچھا سوچیے اور دوسروں کی لیے جیے اور دوسروں کی جتنی ہو سکے help کیجئے اس کا صلاح انشاءاللہ آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا thank you ایک جاتے ہاتے تصویر کھیجتے ہیں ابھی ہم اس کے بعد بھی تصویریں کھیجیں گے once again بہت شکریہ ناظین آج ہمارے ساتھ تھے زبردست ڈاکٹر محمد انبارکیانی صاحب جو کہ مجھے امید ہے دوبارہ آپ آئیں گے ہمارے پر اورتوپیڈے گن سپورٹ سرجن اور شبینہ گل وزیر صاحبہ جو کہ اپنے بنو وزیرستان کے بہت اچھا کام کر رہی ہیں all the best to you آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ ناظین آپ لوگوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ کل آپ سے ملکات ہوگی پورے 9 بجے اور انشاءاللہ کل جو ہے پورے 9 بجے اور انشاءاللہ کل جو ہے بیچ میں آجا ہوں آجائیں آپ لوگ نے کماب نہیں پورے کھائیں ابھی کھائیں گے جب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ